بسم اللہ الرحمن الرحیم پارٹی ہاتھ میں سے پارٹی ختم کرنے کی کوشش کی انہوں نے آپ کا سمبل لیا دوسرا لوگوں کے ساتھ ظلم کیا انہوں نے کوشش ان کی کیا تھی ان کی کوشش یہ تھی کہ پی ٹی آئے آپ جس پارٹی کو سپورٹ کر رہے تھے آپ ان کو ووٹ نہ ڈال سکیں یہ عمران خان کا حق نہیں لے رہے تھے یہ آپ لوگوں سے آپ کا حق چھینا جا رہا تھا آٹھ فروری کو آپ لوگ نکلے آپ لوگوں نے فیصلہ کیا کہ ہمیں یہ ظلم کا نظام قبول نہیں ہے آپ نے ہر طریقے سے خاموشی سے جا کر اپنا حق استعمال کیا آئینی حق استعمال کیا اس آئینی حق میں آپ نے کس کو ووٹ دیا آپ کو پتہ ہے آٹھ فروری کو ان کو بہت بڑا جھٹکا اس طرح پڑا کہ اس انقلاب میں آپ لوگوں نے طاقت تھوڑے سے جو ایلیٹ کیپچر ہے اس سے آپ نے طاقت چھین لی اور آپ اس دن طاقتوار بن گئے اور آپ نے اس دن قائم کر لی جمہوریت جو اصلی جمہوریت ہوتی ہے اس کا آپ نے بنیاد رکھی اور ناو فروری کو آپ کا سارا جو منڈیٹ تھا جو آپ نے ایک جمہوری نظام قائم کیا تھا جس کی بنیاد رکھی تھی آپ نے وہ آپ سے چوری کر لیا گیا پھر اس چوری شدہ منڈیٹ جو آپ کا چوری کیا گیا ووٹ تھا وہ دے دیا گیا اپنے گنے چنے لوگوں کو ان کو آپ نے جا کر بٹھا دیا نیشنل اسیمبلی میں اس نیشنل اسیمبلی میں بٹھا کر آپ نے ان سے وہ کروایا جو آپ کا دل کرتا تھا آپ نے جو اس کی جو فائنل اس کا ریزلٹ ہے آٹھ فروری کے بعد آپ نے چھبیسویں ترمیم میں دیکھ لیا ہے چھبیسویں ترمیم میں امران خان نے کہا ہے کہ آپ کے سارے حقوق چھین لیا گیا ہیں آپ کے رول آف لاؤ سپریم کورٹ اس کے اوپر قبضہ ہو گیا آپ کے سارے حقوق چھین لیا گئے اور آپ کے اوپر جو پرانے تین ماشاءاللہ گزر چکے ہیں اسے بھی بتر اس وقت حالات ہیں یہ اسے بتر ماشاءاللہ لگ چکے ہیں اور اس لیے انہوں نے آج کہا ہے کہ یہ جو مخاطب ہو رہے ہیں امران خان میں ان سب کی کیٹیگریز کے نام لے دیتی ہوں انہوں نے کہا میں براہ راست مخاطب ہو رہا ہوں آپ ان کی کیٹیگریز سن لیں ایک انہوں نے کہا میں اپنے کسانوں سے مخاطب ہو رہا ہوں کہ آپ لوگوں کا مستقبل اس وقت بہت تاریخ ہے پاکستان کی جو حالات جس طرح جا رہے ہیں آپ کو اپنے حق کے لیے نکلنا پڑے گا پھر انہوں نے کہا ہے کہ میں اپنے وکیلوں کو کہتا ہوں کہ آپ لوگوں کی ذمہ داری بنتی ہے آپ کی ڈیوٹی بنتی ہے کہ آپ سپریم کورٹ کے لیے آپ آج آ کے کھڑے ہوں سپریم کورٹ کے باہر آپ نے اس کی تحفظ دینا ہے کیونکہ رول آف لاؤ اگر سپریم کورٹ کا یہ اگر آپ اس پہ قبضہ کر لیں گے تو سارا جو جو جوڈیچل سسٹم ہے اس کے نیچے بالکل زمین بوس ہو جائے گا اس کے بعد انہوں نے کہا سیول سوسائیٹی انہوں نے کہا دیکھیں ہر ایک پاکستانی کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ نے باہر نکلنا ہے اور اس کے بعد انہوں نے طلبا کو مقاتب ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ آپ کا مستقبل ہے چار چیزوں کے لیے انہوں نے کہا آپ نے نکلنا ہے چار چیزیں کیا ہیں رول آف لاؤ آپ نے اپنے جو جو جوڈیچری ہے اس کے لیے نکلنا ہے اس کے تحفظ کے لیے نکلنا ہے دوسرا آپ کا جو سٹولن مینڈیٹ ہے آپ نے اس کے لیے نکلنا ہے تیسرا آپ کے جو ناحق بے گناہ کہہ دی ہیں آپ نے ان کے لیے نکلنا ہے اور چوتھی جو سب سے اہم چیز ہے آپ نے اپنے مستقبل کے لیے نکلنا ہے یہ ایک آل اب آج عمران خان نے فائنل کال کی تاریخ دے دی ہے اور یہ جو تاریخ ہے جس پہ سب کو انہوں نے کہا ہے کہ آپ نے نکلنا ہے اس کے اندر انہوں نے اپنے ٹکٹ ہولڈرز کو کہا ہے انہوں نے اپنے جو ممبر آف پارلیمنٹ ہیں ان کو کہا ہے انہوں نے ایک ایک کارکن کو مخاطب ہو کر کہا ہے پورے پاکستان میں پھر انہوں نے کہا ہے کہ میں پاکستانیوں کو کہتا ہوں کہ ایک موقع یہ ہے آپ کے لیے آج آپ کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہمارا اگلا مستقبل میں ہماری ہم نے مارش اللہ کے اندر لینے یا ہم نے انہیں آزادی میں رہنے اور چوبیس تاریخ عمران خان نے آج اسلام آباد کے لیے بال دے دیا اور یہی ان کی جو پوری سٹیٹمنٹ تھی یہ میں نے آپ کے پاس ان کا پیغام پوچھا دیا مہربانے موسیقی